موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 29 اکتوبر جمرات کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوج آپ کی حدمت میں حاصل ہے موسیقی تیج عبدوئے سے اگوا کیے گئے کابس پاکستانی فورسز کے ایک خیلکار کو یونیادٹ بلوج آرمی نے حلا کرنے کی خبر میڈیا میں جاری کی ہے بلوج نیشن مومنٹ نے 13 نویمبر کو یوم شہدے بلوجستان پر مختلف تقریبات کا اعلان کیا ہے بلوجستان میں کورونا وائرس کے مزید کیس ریپورٹ ہوئی ہے تفصیل خبروں میں شامل ہے اے ان پی نے وفاق کی وزیر پاکستان شیخ رشید کو پشاور دماکے کی تحقیقات میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے بھارت نے حزب المجاہدین کے سربراہ سمیت 18 افراد کو دیشتگرد کرا دیا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک اہم نویت کی دفاعی موائدیں ہوئے ہیں فرانس نے پاکستان اور ترکی کو اپنے اندرینی معاملات میں مداخلات کرنے سے باز آنے کا کہا ہے یہ تیچن اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوجستان سے بتلے خبریں سارے بلوج سے سنتے ہیں یونائٹڈ بلوج آرمی کے ترجمان مزار بلوج نے کہا ہے کہ 24 اکتوبر کو کیج کے علاقے زامران میں قابض ایف سی کیمپ کے قریب سے ہمارے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے زیلی ادارہ فرانچئر کور ورکس کے اہلکار کو دورانی گشت گرفتار کر لیا تھا جس کو تفتیش کے لیے سرمچار اپنے ہمرا لے گئے تھے یوبیہ ترجمان نے کہا ہے کہ قابض فورسز کے اہلکار مجرم تارک ولد شفاق سکنے بہاولپور پنجاب کے جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے تنظیم نے گھناؤنے جرائم کے اعتراف کے بعد 28 اکتوبر کو اس کے سزائے موت پہ عمل درامت کیا مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم ہر اس عمل کی شدت سے مضاہمت کریں گے جو بلوچ قوم اور بلوچستان کی خلاف ہوگا قلات سے لاپتہ آٹھ سالہ بچے کی لاش ملی ہے جسے جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق معصوم بچہ پیر کے روز گھر کے قریب مدرسے گیا لیکن سپہر کو تقریباً ساڑھے چار بجے لاپتہ ہو گیا جو اس کے واپس گھر آنے کا وقت تھا جس کے بعد اہل خانہ نے بچے کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ درج کرائی اور پولیس کے ہمراہ پوری رات بچے کو تلاش کرتے رہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا جس کے بعد منگل کی صبح نو بجے پولیس نے خاندان کو بتایا کہ بچے کی لاش کلات کے قریب ایک پہاڑی سے ملی ہے بچے کی لاش کو بعدظام پوسٹ مارٹم کے لیے کوئیٹا لائیا گیا جہاں پولیس سرجن ڈاکٹر آئیشہ نے پوسٹ مارٹم کے بعد تصدیق کی ہے کہ بچے کے ساتھ ایک سے زائد افراد نے بدفعلی کی تھی اور پتھر سے مارنے کی وجہ سے بچے کی کھوپڑی ٹوٹ گئی ہے پوسٹ مارٹم کے دوران جمع کیے گئے نمونے لاہور بھیجے جائیں گے جن کا نتیجہ آنے میں ایک ہفتہ لگے گا دوسری طرف بچے کے ساتھ زیادتی کے الزام میں نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ تیرہ نومبر کو یوم شہدہ کی مناسبت سے یادگاری ریفرنس پروگرام منعقد کیا جائے گا جس کے لیے تمام زونوں کو تاقید کی گئی ہے کہ اس دن کو شہدہ بلوچستان کے شایعہ نشان منانے کی تیاری کریں بیرنم ترجمان کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے عظیم سپوتوں نے بلوچ قوم کے ایک شاندار اور باوقار مستقبل کے لیے اپنی انمول لہو کا نظرانہ پیش کیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے جس کونے میں بھی ہم بلوچ قوم اور بلوچ دھرتی کا نام سنتے ہیں یا کسی بھی عالمی فورم پر بلوچ قومی مسئلہ مباحثے کا حصہ بنتا ہے تو یہ شہدہ بلوچ کے لہو اور قربانیوں کا سمر ہے ہم شہدہ کے وارست کی حیثیت سے ان کا مشن جاری رکھیں گے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے احتجاج کو 4114 دن مکمل ہو گئے اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ انسانی تاریخ اس عمر کی گواہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ظلم جبر کے خلاف اٹھی حق کی آواز کو قتل غارت سے نہ دبایا جا سکا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی لاو لشکر کے ساتھ بلوچستان پر قبضے کے بعد سے آج تک اس غلامی کو تقویت دینے کے لیے فوجی آپریشنوں میں تمام حربیں استعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ استحصالی قوتیں اور خاص کر وہ رد انقلابی قوتیں جو بلوچ کے یا کسی اور قوم کے لبادے میں موجود ہیں انہیں ان کے آقاں سمیت مزید تیزی کے ساتھ منظر عام پر اجاگر کیا جائے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید بیس نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مصدقہ کیسز کی تعداد پندرہ ہزار آٹھ سو پچانوے ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے رپورٹ کے مطابق کرونا کے شبے میں آٹھ سو اٹھ سو افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے بیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی متاثرہ افراد میں سے انیس کا تعلق کوئٹا سے ہیں جب کہ ایک کیس لس بیلا سے رپورٹ ہوا ہے رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا کے پندرہ ہزار چار سو اٹھتر مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد دو سو بتیس ہے اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی ترجمان اور رکن صوبائی اسیمبلی سمر آرون بلور نے پشاور کے مدرسے میں دماکے کو قابل مضمت قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر شیخ رشید کو پشاور کے مدرسے کے دماکے میں شامل تبتیش کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ نیکٹا کی طرف سے تریٹ الٹ آنے اور پشاور میں دماکہ ہونے سے قبل شیخ رشید پشاور اور دیگر علاقوں میں کس بنیاد پر دیشتگردی کے واقعات کی پیشنگوئی کر رہے تھے اور اگر اس حوالے سے حکومتی عراقین کو معلومات تھی تو اس کی تدارک کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے پاکستان کے دارل حکومت اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل نے سعید پور اسلام میں قائم مندر کولنے کی سپارش کر دی ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رائے دیتے ہوئے سعید پور میں قائم مندر کولنے کی سپارش کرتے ہوئے کہا کہ اندو کمیونٹی کے لیے شمشان گاٹ کے لیے جگہ پرام کرنے اور مذہبی تیواروں کے لیے کمیونٹی سینٹر تعمیر کرنے کی اجازت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ اکمرانوں کو اب اپنا بوریاں بستر گول کر لینا چاہیے کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور نائل او سیلیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان امران کان نیازی عوام کا امدرد نہیں بلکہ دشمن ہے اور اب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا ایک ہی مشن ہے کہ موجودہ ظالم اور سپاک اکمرانوں سے مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی گریب عوام کو بچایا جائے جبکہ عوام کے سبر کا پیمانہ لبرز ہو چکا ہے پرانس کے وزیر داکلہ جیرال درمانین نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی پرانس کے اندرونی معاملات میں مداقلت نہ کریں قبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق جیرال درمانین نے مقامی ریڈیو کو انٹریو میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے پرانس سے سپیر واپس بلانے کی قرارداد اور ترکی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب عالمی طاقتیں پرانس کے اندرونی معاملات میں مداقلت کریں تو ہمیں عیرت ہونی چاہیے بھارت کی وزارت داکلہ نے پاکستانی دیشتگرد تنظیم اسبول مجاہدین کے سربرا سعید سلاودین داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی کے پائنینسر چوٹا شکیل اور انڈین مجاہدین کے بانی ریاض بٹکل سمیت 18 اپرات کو دیشتگرد قرار دے دیا ہے بھارتی وزارت داکلہ نے یہ کاروائی گہر قانونی سرگرمیوں کے انستات سے متعلق قانون یو اے پی اے میں دوہزار انیس میں کی جانے والی ترمیم کے تعد کی ہے بھارتی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ تمام اپراد اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ روان سال کے ابتدائی نو ماہ میں اپغانستان میں علاق و زکمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں گزشتہ برس کے ابتدائی نو مینوں کے مقابلے میں تیس پیصد کمی ہوئی ہے البتہ بین اپغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد تشدد میں کمی نہیں ہوئی اقوام متحدہ کے اپغانستان کے لئے ماہوں نے مشن نے منگل کو جاری کی گئی رپورٹ میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے یو این مشن رپورٹ کے مطابق دوہزار بیس کے ابتدائی نو ماہ یکم جنوری سے تیس ستمبر کے دوران اپغانستان میں تشدد کے مختلف واقعات میں دوہزار ایک سو سترہ اپغان شہری زکمی ہوئے اپغانستان میں ہونے والے عملوں پر اپغان مفامتی عمل کے لئے امریکی نمائندہ قصوصی ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ مفامت کی کڑکی ہمیشہ کلی نہیں رہتی امریکہ نے ایران پر معاشی دباؤ کو مزید بڑھاتے ہوئے ایرانی تیل کی سنت پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے عالمی قبر رساں ادارے اے اے پی کے مطابق امریکی موقع قزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی وزارت پیٹرولیم نیشنل ایرانی آئل کمپنی اور نیشنل ایرانی ٹینکر کمپنی پر ایران کے پاسداران انقلاب کی مالی ایانت کرنے پر پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں امریکہ نے ایرانی وزیر پیٹرولیم سمیت دیگر اپراد اور اداروں کو بھی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے امریکہ اور بھارت نے بیکا اور دپا سمیت دیگر اہم معاہدوں پر دستکت کیے ہیں جس کے طاعت امریکہ بھارت کو اساس سٹلائٹ ڈیٹا پرام کرے گا جو عداب کو نشانہ بنانے میں درست رینمائی کرے گا بیکا معاہدے کے بعد بھارت اور امریکی پوجی سٹلائٹ سے اساس ڈیٹا اور پوجی نکتہ نظر سے انتہائی اہم اطلاعات اور نقشوں تک رسائی آصل ہو جائے گی منگل کو امریکہ کے کارجا اور دپا کے وزرہ نے اپنے بھارتی امنصب وزرہ کے امرہ نئی دلی میں معاہدوں پر دستکت کیے یورپی کمیشن نے ترکی کو پرانس میں گستاکانہ کاکوں کے قلاب پرانسیسی مسنوات کے بائیکارٹ سے متعلق بیان پر کبردار کیا ہے کہ انکرہ کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوشش مزید تاکیر کا شکار ہو سکتی ہے کبر رسائے ادارے اے اے پی کے مطابق یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی رکن ریاست کی مسنوات کے بائیکارٹ کا مطالبہ بنیادی ذمہ داریوں کے مناپی ہے اور اس طرز عمل سے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی رائیں مزید دور ہو جائیں گی مصر میں کل ادم قرار دی گئی مذہبی شدت پسند جماعت اقوان المسلمون پر سودان میں بھی زمین تنگ ہو رہی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سودان کی کودمکتار اسکری کونسل نے مصر سے پرار کے بعد سودان میں پناہ لینے والے اقوان لیڈروں اور ارکان کو مصری حکومت کے اوالے کرنے پر اطلاع کیا ہے سودانی کودمکتار کونسل کے سربرا میجر جنرل عبدالفتہ البرحان نے مصر کے دورے کے دوران صدر عبدالفتہ السیسی سے ملاقات کے دوران یہ بات گئی ہے پرانس سے برطانیہ جانے والی تاریکین وطن کی کشتی ڈنکریک کے قریب ڈوب گئی ہے جہاں آجسے کے نتیجے میں چار اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ کشتی میں سوار ایک بچہ لاپتہ ہے ڈنکریک کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں سوار اپراد کو بچانے کے لیے امدادی کاروائیوں میں پوج کی کشتیوں نے حصہ لیا ہے اور لگ بگ پندرہ اپراد کو بچا لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق آجسے میں علاق ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں جن کی عمر پانچ اور آٹھ سال بتائی جا رہی ہے برطانیہ کی کرونا ویکسین ٹاسک پورس کے سربرا نے کہا ہے کہ پہلی کرونا ویکسین وائرس کے قلاب بہت زیادہ کارامت ثابت نہیں ہوگی کرونا ٹاسک پورس سربرا کا کہنا ہے کہ اس بات کا بہت عد تک امکان ہے کہ پہلی کرونا ویکسین وائرس سے بچاؤ نہ کر سکے اور سب کے لیے کارامت نہ ہو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی ویکسین سے ہمیں بہت زیادہ توقات وابستہ نہیں کرنی چاہئے پہلی کرونا ویکسین وائرس کو قتم نہیں بلکہ اس کے اثرات کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ دے خلیل وادیلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کر دی رہیں ہمارے ویب سائٹ